بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور کیا عوامی پریشر سے سابق وزیراعظم عمران خان اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پر بات کرنے کے لیے سادرسول صاحب محسن موجود ہیں علیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جلسہ گاہ سے ہمیں جوائن کیا ہماری نمائندہ لیاقت انساری سے ان سے جلسہ گاہ کے حوالے سے اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں لیاقت بتائیے کہ آزرات یہاں پر جلسہ ہونے تحریک انص کیا محول دیکھ رہے ہیں اس وقت جلسہ گاہ میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا کارکنان اور عوام یہاں پر آنا شروع ہو گئی عجبکل آج یہ پاکستان کے یومِ ازادی کی جو پجترلی سال گرہ ہے اس کے موقع پر تحریک انصاف نے نیشن ہاکی گراؤنڈ میں ایک بڑا سیاسی میدان سجایا ہے اور اس کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بڑی تداز میں کارکن عوام فیملیز جو ہے وہ پندال کا رخ کر چکی ہیں اور اس وقت گوب بنیادی طور پر سات بجے کا جلسے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا اور ابھی جلس سات بجے ہیں لیکن بڑی تداز میں لوگ پندال میں پہنچ چکے ہیں اگر جلسے کے ٹائمنگ کی بات کی جائے تو یہ تقریبا رات ساڑھے بارہ بجے تاکہ جلسہ جاری رہے گا عمران خان کا خطاب جو ہے وہ گیارہ بجے کے قریب متوقع ہے اور یہ خطاب بارہ بجے تک جاری رہے گا بارہ بج کر ایک منٹ پر جو ہی چودہ اگس کا دن شروع ہوگا یہاں پر پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے پڑا جائے گا عمران خان کے ساتھ تمام پندال کے شرکہ جو ہے وہ قومی ترانہ پڑیں گے نہ صرف نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں یہ قومی ترانہ پڑا جائے گا بلکہ پی ٹی آئی نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ پچاس سے زائد پاکستان کے بڑے شہروں میں جو ہے وہ سکرینے لگا کر عمران خان کے خطاب کو لائیو دکھانے کا انتظام کیا ہے تو اس جلسوں کے ان جو مقامات اجتماعات ہوں گے ان کے شرکہ بھی عمران خان کے ساتھ ان قومی ترانہ پڑیں گے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز لائی بھی آج کے اسے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ بھی خطاب کریں گے یہ طریقے ساتھ کی تمام سینٹر لیڈرشپ جو ہے وہ لاہور میں کل سے پہنچ چکی ہے بگشتہ روز عمران خان نے بھی جو ہے اس پنڈال کا جائزہ لیا تھا اور یہاں پر انتظامی جو تیاریاں تھی ان کو خود سے ویٹنس کیا تھا تیاریاں کو علاقت انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کا خود جائزہ لیا تھا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا لاحے عمل دے سکتے ہیں مستقبل کا سابق وزیراعظم عمران خان کیا توقع کی جاری ہے آج کیا مطالبات عوام کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وفاق کے حوالے سے تو وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ارلی الیکشن کرائے جائے اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہو سکتے ہیں ان کا دیکھیں اس وقت زمان پارک میں تحریک انصاف کی جو سینٹر لیڈرشپ ہے اس کا اسی معاملے پر جو ہے وہ ایک اجلاس چاہ رہا ہے جس میں حسد عمر شفقت محمود فواد چودری اور پارٹی کی دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے ایک الگ سے اجلاس جو ہے وہ پچیس مہی کے واقعات پر حکومت پنجاب کے اقدامات کے حوالے سے ہوا ہے تو یہ توقع کی جاری ہے کہ عمران خان اپنی سٹیڈیج میں ہر وہ قدم بڑھانے کا اعلان کر سکتے ہیں جس کے تحت حکمرانوں کو عام انتخابات کے لیے مجبور کیا جائے بنیالی طور پر تحریک انصاف کی حکمت عملی یہی ہے جو وفاقی سطح پر پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے ان کا کیسے مضامت کرنی ہے اور اس کے رد عمل میں پنجاب میں کیا اقدامات جو ہے وہ پنجاب حکومت مسلم گون کے ان رہنماؤں کے خلاف کر سکتی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پچیس مہی کے واقعات کے لیے حکم دیا تھا دوسرا پی ٹی آئی یہ سٹیڈیج بنانا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ الیکشن کے فریم ورد پر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پر خوش آمدید کہیں گے لے کر سب سے پہلے الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا ہے سب سے پہلے الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا ہے اسے پہلے بھی تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی اچھا لیاقت انصاری صاحب یہ بتائی گا آپ اس وقت پنڈال میں موجود ہیں کیا فیل آ رہا ہے تحریک انصاف اس جلسے کو تاریخ ساز جلسہ کہہ رہی ہے زمنی الیکشن بھی جیت کر آئیں عمران خان صاحب تو عوام کی پریزنس سے لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوگا یا پھر شہباز گل کا بیانیاں جس سے اظہار لا تعلق کی تو کر دی ہے تحریک انصاف نے وہ کچھ ڈیمج کر سکتے آج کے جلسے کو دیکھیں اگر میں اس وقت پنڈال کی سوٹے حال کہوں تو اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ بی ٹی آئی کا آج کا جلسہ بھی بھرکور ہوگا اور جو ٹارگٹ ہے اس سے زیادہ ہوگا بی ٹی آئی کا یہ ریکارڈ ہے کہ لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا پشاور یا کراچی اس نے اپنے ہی ریکارڈ جو ہیں وہ اجتماعات کے توڑے ہیں وہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ان کا یہ پہلا جلسہ ہے لاہور میں اس جلسے کے حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد افراد جو ہے اس جلسے گاہ کے اندر آ سکیں گے جو کہ اس کی کاروائی کو سنیں گے براہ راست ویٹنس کریں گے لیکن جلسہ گاہ کے باہر بھی جو ہے وہ بڑی سکنی نے لگائی ہے کہ تاکہ جو لوگ اندر نہ آ سکیں وہ باہر کھڑے ہو کر دیکھ سکیں کیونکہ لیبرٹی کی طرف سے فروز پر روڈ کی طرف سے یہ تمام کافلے جو ہیں وہ آنے ہیں ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے اپنے میسیج کو جو ہے وہ ملک گیر سزا پر پھیلانے کے لیے پاکستان کے جو ہے پچاس سے زائد شہروں میں بھی ایسا یہ جلسہ براہ راست دکھانے کا اجتماعات کا اندقاد کیا ہے تو یوں آج جو پی ٹی آئی کا نہور کا جو اجتماعات نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں لگتا ہے جی سادرسول صاحب آپ سوال کرنا چاہے ہیں انتظامیہ کے رول کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑی تنقید کی تھی جب تک پی ٹی آئی کی کافلیگ لیڈ گورنمنٹ یہ نہیں آئی تھی اس وقت انتظامیہ کا وہاں پہ آپ کو کیا رول لگ رہا ہے کتنے لوگ ہیں کیسی ارینجمنٹ ہے کیا کر رہے ہیں کیسی دکھت ہے لوگ دیکھیں پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے اور یہ پہ اگر تحریک انصاف کی حکومت نہ بھی ہو تو بہرحال انتظامیہ کی پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب جلسے کی اجازت دے دی جاتی ہے تحریری طور پر تو اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہوتی ہے تو پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ پندال کے اندر باہر اور جو مختلف ہوت سے ان پر لگائے گئے ہیں ایک سو پچاس سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے جو ہے اس اجتماع کو جو ہے وہ باہر سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے مختلف ہوت سے اور پندال کے اندر سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا ایک اپنا کنٹرور روم کے قائمہ پہلے سے جو تقریباً یہ بڑے اجتماعات کے لیے یہاں پر سے سخت مانیٹرنگ کی جاتی ہے تو یوں سیکیورٹی کا جو ساتھ صاحب نے سوال کیا اس کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں بڑی تعداد میں پولیس کے سیول لباس میں جو ہے لیاقت انساری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتظامات جو ہیں وہ خاصے کر لیے گئے ہیں بہت شکریہ پندال کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے ہمارے نمائندہ لیاقت انساری صاحب ساتھ صاحب آپ کے جانے بائیں گے کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے سیبرہ عمران خان صاحب آج کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں آپ کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے دیکھئے بڑا اعلان تو وہ جو بھی کریں گے اپنی ٹیکٹیکل سٹرائٹیجی کے اندر کہ ہم الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کرنے لگے ہیں یا ہم اگلے آنے والے دنوں کے اندر کس طرح کا پریشر کریٹ کریں گے گورنمنٹ کے اوپر یہ باتیں تو جیسے کہ ایک بڑے فیصلے کی جو کہ اوورال ایک سٹرٹیجک فیصلہ ہو اس کی چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل نیچر کی چیزیں ہیں اصل سوال یہ ہے کہ اصل سوال افیکٹیبلی میرے خیال میں آج کے جلسے میں ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب کسی طریقے سے اسیمبلی سے ریزائن کر کے یا لانگ مارچ سے اسلامباد آ کے اور یہاں پہ کسی سٹیج سے ریزائن کر کے کیا عمران خان صاحب اپنی تمام گورنمنٹس کو ریزائن کر کے وفاقی حکومت کا ہاتھ پوش کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کروائیں الیکشن رادہ دین کہ آپ دو سو جگوں کے اوپر بائی الیکشن کروائیں یا یہ سیاسی کشمکش کے اندر ہی بات ہوگی نہیں ہوگی پھر تھوڑی سی ہوگی پھر کچھ مذاکرات ہوں گے ان دو فیصلوں میں سے کہ کیا عمران خان صاحب کسی پروسس کو اپنائیں گے یہاں سے آن ورڈز کے کہیں بیٹھ کے چیف الیکشن کمیشنر پہ بات ہو جائے دیگر چیزوں پہ باتیں ہو جائیں اس کے بعد کوئی ہم گورنمنٹ گرانے کی بات سوچیں گے یا آج کوئی آلٹیمیٹم ملے گا کہ فلانی تاریخ یا اس طرح ورنہ ہم سب ریزائن کر دیں گے اپنی اپنی پروینشل اسیمبلیز آلٹیمیٹم کا پہلے بھی دے چکے تحریک حکومت کو ایک ماہ کا دو صوبوں سے اسلام آباد آ جائیں گے جی بالکل لیکن وہ ایک ماہ کا جو ٹائم پیریڈ تھا یہ اسی طرح تھا جس طرح جو کہ effectively time period April سے onwards چل رہا ہے کبھی دو ہفتے کا time period ملتا ہے پھر چار ہفتے کا time period ملتا ہے لوگ اس طرح کی political struggles کو عمران خان صاحب تو فل ٹائم پولیٹیشن ہیں ان کے اردگرد کے لوگ فل ٹائم پولیٹیشن ہیں ان کا کام ہی یہ ہے لیکن جو ان کی supporter base ہے جو کسی بھی political party کی supporter base ہوتی ہے اس کو اپنی زندگیوں کے اپنے اپنے کام بھی ہوتے ہیں تو ایک sustained political struggle اس اتنی جدت کی sustained political struggle supporters کے لیے اس کو sustain کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے اور بار بار تاریخ میں بھی example ملتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس ایک public swell ہو وہ اس وقت اپنا final act جو ہے اس کو انعق کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا آج عمران خان صاحب اس moment in time اپنی اس popularity کی advantage کو حاصل کرتے ہوئے کوئی definitive فیصلہ کریں گے یا ایک long term strategy ہوگی جس میں کوئی specific time lines نہیں عدیل وڑائی صاحب آپ کا سیاسی تذیعہ کیا کہتا ہے سابق وزیراعظم عمران خان آج کے جلسے میں کیا لاحے عمل دے سکتے ہیں یا پھر پرانا مطالبہ election جلدی کرائے جائیں اسی کو دہرائے جائے گا اور ایک بار پھر وفاق پر pressure ڈالا جائے گا عوام کی طاقت کے ذریعے دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب نہ تو جس طرح سادرسول صاحب نے کہا ریزگنیشنز کی حکمت عملی پہ جائیں گے اور جو پنجاب اور کے پی کے حوالے سے اس حوالے سے ان سے میری بات بھی ہوئی جب ان سے آخری مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر تو گورنر رول لگ جائے گا ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی ابھی پنجاب کو اور کے پی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اس لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انتقامی کاروائیاں وفاق سے ہو رہی ہیں تو اس کو کاؤنٹر صرف اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ نون لیگی جو رہنما ہیں ان کے خلاف بقاعدہ اب ریاکشن کے طور پر کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں آج اتاتارڑ جو ہیں ان کے گھر پر جا کر نوٹس جو ہے اس کی وصولی جو ہے وہ تعمیل اس کی تعمیل جو ہے وہ کروائی گئی تو ان کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے آج بھی جو اجلاس میں ان کو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ جو ریاکشن ہے جو رد عمل ہے اس میں اگریشن نظر آنا چاہیے جو وفاق کی جانب سے کاروائیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر پنجاب سے رد عمل دینا چاہیے لانگ مارش کا بھی اعلان ہو سکتے ہیں لانگ مارش لے کر وفاق کی طرف جانے کا اعلان کر سکتے ہیں آج کے جلسے میں جی امران خان اس بات کے بہت کم امکانات ہیں ذرائع کے مطابق بہت کم امکانات ہیں کہ امران خان کوئی ایسی ڈیڈ لائن دیں کوئی لانگ مارش کے حوالے سے کوئی اسلام آباد پیش قدمی کے حوالے سے اس کے امکانات بہت کم ہیں امران خان بات کریں گے پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے کیونکہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے فردیل وضاحت دینے کے لیے عوام کا پلیٹ فارم ٹھیک ہے وضاحت انہیں عدالت میں دینی چاہیے پھر ایف آئیے میں دینی چاہیے پروگرام میں آگے چل کر ہم پارٹی فنڈنگ پر بھی بات کریں گے لیکن جو پلیٹ فارم امران خان یوز کر رہے ہیں وہ صحیح ان کی صحیح سیاسی حکمت عملی آپ سمجھتے دیکھیں امران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم تو سات سال سات ماہ سے موجود تھا اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے کیوں وہ وضاحت نہیں دی اگر دی تو الیکشن کمیشن نے وہ نہیں مانی عدالت میں جا کے پاکستان تحریک انصاف اس کو التوا کا شکار اس معاملے کو تو کرتی رہی پلیٹ فارم تو وہ تھا اب معاملہ یہ ہے ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہوگی کہ امران خان صاحب کا جو شہباز گل کے جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان کا بیپر ہے ان کا جو موقف ہے اس سے متعلق امران خان جو ہیں وہ کیا کرنا جا رہے ہیں اور اس میں خان صاحب کو یہ اندازہ ہے اندازہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں ادارے آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیس 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 بس بہت ہو گیا جس طریقے سے چیزیں چال رہی تھی اس سے پہلے پارٹی قیادت جو ہے جب پارٹی قیادت جو اس سے پہلے جو فوج سے متعلق یہ پارٹی کی قیادت جب بات کرتی تھی فوج کی قیادت کو ہٹ کرتی تھی اس وقت بہت پیشنس کا مظاہرہ جو ہے وہ اداروں کی جانب سے کیا گیا اب خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ اب جو شہباز گل نے ریڈ لائن کروس کر لی ہے اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا البتہ وہ یہ ضرور بات کر سکتے ہیں ان کے ڈرائیور کی جو اہلیاں ہیں ان کی جو بچی کا جو معاملہ ہے اس کو انسانی بنیادوں اور ہمدردی والا جو ٹچ دے کر وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے پر ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے چیف آف سٹاف کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا ہے اس پر کوئی جو ہے وہ سٹینڈ لیں اس پر نہ تو سٹینڈ لے سکتے نہ ہی اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بلکہ سادر سلسا تحریک انصاف نے تو شہباز گل کے بیان سے اظہار لا تعلقی بھی کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے امریکی سازشی بیانی نے تحریک انصاف کے گرتے گراف کو ایک بار پھر سے پاپولر کیا ہائپ دی یہ بیان جو ہے وہ تحریک انصاف کو کچھ ڈیمج کرے گا دیکھئے دونوں چیزوں کے در تفریق ہے گزارش ہے کہ ہم پچھلے کافی سالوں سے ایک ایسے تاریخ کے گٹ جوڑ کے اندر ٹرپٹ ہیں جہاں پہ سیاست اور قانون کے جو انٹرسیکشن ہے جو اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور ہر فیصلہ جو سیاست کا ہے اس کو قانون کے ایوانوں کے اندر آرگیو کیا جاتا ہے جو قانون کی ایوانوں کے دلائل ہیں ان کو سیاسی جلسوں کے اندر دیے جا رہے ہیں یہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے دیکھا تمام پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے دیکھا کیا امران خان صاحب کی پاپولارٹی گراف اس فورن فانڈنگ کیس کی وجہ سے نیچے جائے گا میرا خیال ہے کہ فورن فانڈنگ کیس کے اندر اس طرح کے معاملات شاید نہیں ہیں سیاسی طور پر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جس سے ان کی سیاسی پاپولارٹی کے اندر فرق پڑے کیا قانونی طور کے اوپر ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈسکولیفائی کر دیا جائے ریگارڈلس آف کہ وہ لوگوں میں کتنے پاپولر ہیں تو اس طرح کا بالکل فیصلہ ہو سکتا ہے قانون یہ میٹر عدالتوں کے سامنے ہے سپریم کورٹ تک جائے گا عدالتیں اپنا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گی لیکن اصل ایفیکٹیو ایشو یہ ہے بساد احترام کہ عمران خان صاحب نے ایک نیاریٹیف کریٹ کیا جس نیاریٹیف کے اندر یا ایک عمران خان نے پولٹیکل موفمنٹ کریٹ کی پچھلے چند مہینوں کے اندر خاص طور پر جس میں انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں اس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور انہوں نے وہ کام کرتے گئے اور دیکھا کہ پبلک کا بڑا ریسپانس آیا ہے شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ کو عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی ہرگز ہون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک غیر قانونی عمل ہے سیاسی طور پر جتنی بھی پاپلر ہو یا نہ ہو وہ ایک غیر قانونی سٹیٹمنٹ ہے قانون کے سکوئر لی وہ خلاف ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے ناریٹیو کو ٹون ڈاؤن کریں گے پہلا سوال دوسرا یہ کہ کیا وہ اس طرح کے خدشات کی وجہ سے کہ ہمارے خلاف بڑی انتقامی کاروائی ہوگی گاورنر رول لگ جائے گا مارے پڑیں گی جیلوں میں جانا پڑے گا اس چیز سے اپنی پلٹیکل پارٹی کو بچانے کے لیے کیا وہ اس سسٹم کا جو کہ بظاہرن جس کے وہ خلاف ہیں جس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنے میں یا اس کو مزید آگے پڑھانے میں کچھ اس کی سپورٹ کریں گے یہ وہ بنیادی جس کو کہتے ہیں نا کہ کور پولٹیکل ایشوز ہیں جن پہ اگر ایک تفاہ فیصلہ عمران خان صاحب کے جلسے میں یا ویسے کہیں پہ ہو جائے ان سے تو پھر یہ باقی چیزیں تو بعد میں ڈیٹرمن ہو جائیں گی کہ لانگ مارچ کر کے کرنا ہے یا ریزائن کر کے کرنا ہے ہفتے میں کرنا ہے یا دو ہفتے میں کرنا ہے اپیل ہائی کورٹ کے اندر فائل کر کے فوراں آگیو کرنی ہے یہ تو یہ والے فیصلے تو ہو جائیں گے پہلے کور ڈیسیزن ہو جائے کہ خان صاحب کا پاتھ کیا یہاں سے آن ورڈز شہباز گل صاحب والا جو پاتھ ہے وہ اس پہ مہربانی کر کے اس کو فالو نہ کرے لیکن اپنی انٹیگریٹی کا جن کا پاتھ ہے جس وجہ سے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اس کو فالو کرنے سے نہ ڈریں اس وجہ سے کہ پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی پنجاب اور کے پی کے میں صحیح وہ اب جدسہ ہوگا عمران خان صاحب خیطاب کریں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف اب کس ڈگر پر چل رہی ہے آپ بریک پر جانے ہیں عدیل وڑائی صاحب لیکن بریک پر جانے سے پہلے بڑا ضروری سوال اندر کی خبر ہمیں بتا دیں یہ لندن پلان آخر چل کیا رہا ہے کیا نباس شریف کو واپس لانے کی کوئی تیاری کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے ہجی نون لینگ میں اس وقت صرف یہی بحث چل رہی ہے اس وقت لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی قیادت چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف جلد از جلد واپس آئیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزا کے دوران یہاں سے گئے عدالت کو کمٹمنٹ دیکھے گئے ان کا جو کیس ہے ان کی جو اپیل ہے وہ پینڈنگ تھی اور اس معاملے کو وہیں روک دیا گیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہیں سے شروع ہوگی اب ان کی سزا تو ختم نہیں ہوئی اب میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں سزا ختم ہونے سے پہلے جس میں اپیل اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک وہ واپس نہیں آتے واپس آتے ہیں تو سرنڈر کرنا پڑتا ہے سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو پھر پنجاب کی کسی جیل میں رہنا پڑتا ہے جو میاں نواز شریف کسی صورت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس لایا عمل نون لیگ تیار نہیں کر سکی کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ جو سب سے بڑا معاملہ ناہلی کے معاملے جو ہیں وہ بعد میں آئے گا سب سے پہلے تو ان کو آ کر چودری پرویزلائی کی سربراہی میں اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے ان کے زیر انتظام جیل میں جا کر رہنا پڑے گا نواز شریف صاحب آنا نہیں چاہتے اور قیادت یہ جو رہنمہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فوراں واپس آئیں اس کے ساتھ بریک کے جانے بڑھیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین عمران خان صاحب نے سب کو امتحان میں ڈالا وائے اب ان کا خود کا امتحان ہے کہ وہ مالی معاملات میں کتنے شفاف ہیں فوراں فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور پارٹی فنڈنگ سے متعلق گزشتہ ستائیس سال کا ریکارڈ مانگ لیا ہے کیا مالی معاملات میں تحریک انصاف خود کو سرخروع کر پائے گی اس پر ہم بات کرتے ہیں سادھ رسول صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کیا تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ ستائیس سال کا ریکارڈ فراہم کر سکے تحریک انصاف کو چھوڑیے کیا کسی بھی انٹیٹی کے لیے ممکن ہے کہ ستائیس سال کا ریکارڈ فراہم کر سکے بلکہ میں اس کو تھوڑا سا بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت سے الٹا کر دوں کیا ایف آئی اے کے لیے ممکن ہے کہ ایف آئی اے انیس سو پچانوے کے بعد سے لے کے اب تک کا ذرا اپنی کون کون سی کاروائی ہیں ان کا سارا پیپر ٹریل دے دے دیکھئے ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا رائے تاہر صاحب جو کہ سے پہلے آئی جی بلوچستان تھے پھر ڈی جی اے ف آئی اے لگے جو کہ پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلمی غنون کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کر چکے ہیں کہ جب ان کو ڈی جی اے ف آئی اے تائینات کیا گیا تو ایون دو ان کا بڑا ایک ہسٹوریکل اور بڑا اچھا ریلیشنشپ تھا پنجاب میں مسلمی غنون کی گاوننس کے ساتھ لیکن ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کام کریں کوئی کاروائی نکالیں کوئی طریقہ نکالیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہو اور اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کا اپنا نامزر ڈی جی اے ف آئی اے پہلے دو ایک مہینے کے اندر اس نے کہا کہ جی میں ایک کام نہیں کرنا جاتا آپ جس برزی بندے سے اور کروالیں لیکن یہ الزام کا تحریک انصاف پر بھی لگتا تھا نون لیگ بھی ان پر یہی الزام لگاتی تھی کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں بلکل اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا ہم یہی کہتے تھے کہ جب جب بھی ہماری ریاست کے عدداران جو کہ پلٹیکل عدداران ہیں جب بھی وہ ریاست کی مشینری کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں خواہ عمران خان صاحب نے کیا ہو یا آج کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر سے جو کیسز نکلتے ہیں ان کے اندر نہ کبھی کنوکشن ہوتی ہے نہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو کاروائی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے اندر وہ ایک پراپر کاروائی ہے یہ جو ایف آئی اے نے ستائیس سال کی ایک روونگ انکوائری شروع کر دی میرا نہیں خیال کہ یہ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر یہ زیادہ بتسٹینڈ کر سکے گی ابھی تو اس کو بہت سی جگہوں کے اوپر چیلنج ہونا ہے ان نوٹسز کو لیکن جو پرنسپل آپ نے شروع میں بیان کیا وہ پرنسپل بالکل درست ہے کسی کی کوئی بھی پلٹیکل انکلینیشن ہو کسی کا کوئی بھی شعبہ ہو خواہ کوئی جج ہو کوئی پولٹیشن ہو کوئی سیاستدان ہو ہر شخص کو خاص طور پر جو ریاست کے عودے دار رہے ہیں وزیراعظم نایہ امران خان صاحب اس سے پہلے جو دیگر پلٹیکل لیڈیشپ رہی ہے جب ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ اپنے اساسوں کو جسٹیفائی کریں یا ان کو ڈیکلیئر کریں پراپرلی تو قانون کی سٹرکٹ انٹرپیٹیشن کے باوجود میرا جنرلی یہ خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی اوور اینڈ بیانڈ دی لاؤ آپ کو ڈیکلیئر کرنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جب تھے جی ساتھ صاحب تو امانگ آدھر تنگز انہوں نے اپنے آسٹس کو ڈیکلیئر کیا ایز ای جج ویب سائٹ کے اوپر ایون دو اس کی قانون کی ریکوارمنٹ نہیں تھی لیکن ہر شخص کو جو کسی عہدے پہ ہو اس کو اپنے آسٹس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کا بلکل یہ مطلب نہیں کہ عمران خان صاحب ان کا جواب نہ دیں عمران خان صاحب must give answers لیکن یہ کہنا کہ اب سے ستائیس سال پہلے ایک ریسید تھی جو کہ ٹھیک بل نہیں ہوئی اس کی بنا کے اوپر ہم ایف آئی اے کے اندر کوئی ایف آئی ایر کٹوا دیں گے تو اس طرح کی کاروائیوں تو پہلے بھی ہوتے رہی ہیں ان میں سے کچھ نہیں نکلتا آپ سمجھتے ہیں عدیل وڑائی صاحب اس کاروائی سے کیا نکلے گا اور ایف آئی اے میں تحریک انصاف مشکل میں پڑ سکتی ہے ستائیس سالہ ریکارڈ مانگا گیا ان سے جی بلکل امتحان تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کڑا ہے لیکن اس میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جیسا ساتھ رسول صاحب نے بھی کہا کہ کیا کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ اس میار پر پورا اترتی ہے یقینا نہیں اترتی کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ نون لیگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو ان کا بھی معاملہ یہی ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ چکا ہے فوکس میں آ چکا ہے اور اس میں بے ذابقیاں ہیں اس میں بدنیتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے اب میاں نواز شریف صاحب نے جب نومینیشن پیپر دو ہزار تیرہ میں جمع کرائے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان نومینیشن پیپر کے ساتھ وہ اپنے اکامے کی تصویر جو ہے وہ لگا رہے ہیں حالانکہ وہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے مانگی بھی نہیں گئی ہوگی وہ پاسپورٹ کی کپیاں انہوں نے ساتھ لگا دی اس میں ان کے اکامے کی تصویر بھی تھی لیکن جب ہاتھ پڑا تو اس کے بعد وہی تصویر اسی کی بنیاد پہ یہ انفرمیشن سامنی آئی کہ جی یہ تو کیپٹل ایفزائی ڈی میں ملازمت کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لیکن چار سال کسی نے بھی نہیں پوچھا جب قانون حرکت میں آیا اس کے بعد عدالت نے اس کی انٹرپیٹیشن کی اس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اب معاملہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ فنڈز اکٹھے کر رہی تھی تو ان کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ تو روٹین کے تحت جو فنڈز اکٹھے جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں اکٹھے کرتی ہیں انہوں نے اکٹھے کیے اور الیکشن کمیشن میں ہر سال اپنے مالی گوشوارے جمع کروا دیئے اب اس میں بے ضابط کیا جب قانون حرکت میں آیا یہ چیزیں فوکس میں آئیں مالی بے ضابط کیا قانون کے تحت پولٹیکل پارٹیز آرڈر دوہدار دو کے تحت تو ہوئی ہیں اس میں وہ خود پاکستان تحریک انصاف اس کو اندازہ ہے کہ یہ فنڈز لیتے وقت انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا لیکن ان کی پریشانی یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر معاملات جس نہج پر لے جائے جا رہے ہیں اس نہج پر نہیں جانے چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کانفیسکیٹ کر لیں آپ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں کر رہے ہیں پارٹی کو تحلیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس معاملے میں بات وہی جس طرح اکامہ میاں نواز شریف صاحب نے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں اپنے پاسپورٹ کی کافنیاں جمع کرائیں وہ نہیں سوچا تھا انہوں نے بھی اس وقت وہ جو قانون میں سہاری سیاسی جماعتوں نے اسی طرح فار گرانٹڈ لیا ہوا تھا چیزوں کو لیکن اب چونکہ آنے والے وقت میں بھی یہ نظیر بن چکی ہے اب تو ہر گنجائش ہی نہیں ہوگی آنے والے وقت میں ایک پریسیڈنٹ بن گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں آگے مشکلات نظر آ رہی ہیں ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہی ہے یعنی جو معاملات ان کو ان کو وضاعتیں دینی پڑتی تھی الیکشن کمیشن میں جا کر اور الیکشن کمیشن میں جا کر ان کو سٹے بھی مختلف لینے پڑتے تھے اب ایف آئی اے میں جا کر وہ زیرو سے سارا حساب ان کو دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گے تعاون نہیں کریں گے تو ان کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے یہ گرفتاری بھی عمل میں لاسکتے ہیں اچھا ایسا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے برحال اندران خان صاحب اپنے مقدمہ جی جی ساہ صاحب آپ کی گزارش کے ساتھ ہم بریک کے جانب جائیں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی میں ایک بڑی ضروری اس کے نرے تھوڑی سی لوگوں کی شاید یاداش سے چلی گئی اور عدیل وڑائچ صاحب کیونکہ کورٹ کو بڑی عرصے سے عدالت کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ سن دو ہزار بارہ کے اندر ایک آسخر خان صاحب کا کیس بسائیڈ ہوا تھا جس کے اندر ایفیڈیوٹ کے تھوڑی یہ بات بتائی گئی کہ نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب نے ایلیگل پیسے لیے جس کی کوئی اکاؤنٹبلیٹی نہیں تھی اور اس کو سیاست کے اندر استعمال کیا مہران بینک کے تھوڑی وہ ایک پورا سکانڈل ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے دو ہزار بارہ میں اب سے دس سال پہلے افتخار چودری صاحب کے بینچ نے ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ ہم ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے دس سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ایف آئی اے کو کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں اگر ڈی جی ایف آئی اے صاحب اگلی دفعہ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف پیسے لینے کی کاروائی کیوں نہیں ہوگی ہوگی اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھیں باپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظم کے عالمی داری کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اگر اپنے کل رقبے کا اشاریہ 07 ایک فیصد بھی سولر انسٹال کر لے تو اس کی تورائی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اسی حوالے سے پنجاب حکومت نے بڑا ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے لاہور میں اورنج لائن ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کے لیے ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ساتھ رسول صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اورنج ٹرین کے اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی اور کتنا اچھا اقدام ہے یہ پنجاب حکومت کا دیکھئے پاکستان کو رینیوبل انرجی کے اندر تو جانا پڑے گا اس کے اندر تو کوئی دور آئی نہیں رینیوبل انرجی یعنی کہ رینیوبل انڈ کلین انرجی یعنی کہ ہماری جو واتر پاور انرجی ہے جو ہماری ونڈ انرجی ہے جو ہماری سولر انرجی ہے خاص طور پر ان چیزوں کے پر تو پاکستان کو جانا پڑے گا ساری دنیا اس طرف موف کر رہی ہے اب کیا ہمیں صرف سولر کی حد تک رہنا چاہیے یا خاص طور پر جو سندھ کے علاقے ہیں جہاں پر ہوا وغیرہ زیادہ چلتی ہے پاکستان کے اندر وینڈ چینلز بھی کرنے چاہیے یہ آنے والا کو وہ وقت بتائے گا اس کی جو سب سے بڑی بات جو سب سے اچھی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انرجی ہم اس طرح کے چینلز سے پروڈیوس کر سکتے ہوں سولر سے وینڈ سے دیگر اس طرح کے رینیوبل انرجی چینلز سے اتنا کم ہمیں تیل امپورٹ کرنا ہے اتنا کم ہمیں آ رہے فورن ایکسچینج ریزرف کے اوپر پریشر پڑے گا اتنا ہمارے روپے کے اوپر کم پریشر پڑے گا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلوڈ کرنا چاہیے صرف سوال یہ ہے کہ کیا ایک ٹکنالوجی ہوگی یا ملٹپل ٹکنالوجیز ہوگی آپ کے سوال کے ساتھی عدیل وڑائش کے جانے باتیں عدیل وڑائش صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے پاکستان کو اگر معاشی اور توانائی کے بہران سے نکالنا ہے تو یہ سولر انیشیٹیو ہی نکال سکتا ہے کیونکہ آپ تیل سے بجلی پیدا کر کے فیکٹرییاں چلا کے عالمی مارکٹ میں کمپیٹیٹیو ریٹ پر کیسے چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے جو معاشی بہران کی بڑی وجہ جو ہے وہ توانائی کا بہران ہے اور جو مغربی ممالک میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جو عوام کے لیے جو سبسیڈائز یا سسٹی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی وہ متبادل توانائی کے ذرائع پہ وہ شفٹ ہو چکے ہیں وہاں زیادہ وینڈ انرجی ہے جو یورپین کنٹریز میں پاکستان میں تو جو سولر انرجی ہے اس کا اتنا پوٹینشل ہے اس میں بلکہ ہم نے تاخیر کر دی ہے بہت پہلے اس پہ آ جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے اور ابھی جو انیشیٹیو ہے یہ جو سولر والا اور اس میں وفاقی حکومت کا بھی کافی دلچسپی لگ رہی ہے اور جو پندرہ ہزار میگا وارٹ تک کا جو انہوں نے ایک پلین بھی بنا رکھا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف توانائی کا بہران ہی حل نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کا جو معاشی بہران سے بھی پاکستان کو نکلنے میں اس سے مدد ملے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف توانائی کا بہران حل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا معاشی بہران بھی حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد